یہ بتائیے گا کہ خالستان کا یعنی اس طرح کی چیزیں ایسا لگتا ہے کہ یہ علانکہ مدہ ختم ہو چکے کبھی کبھی اس کو زندہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یا واقعی کوئی اس کے اندر کوئی ایسا جان ہے یا چنگاری ہے کہ کوئی نہ کوئی نکلتا ہے اور ہم پھر ویڈیوز مختلف سوشل میڈیا فلیٹ پوم پر سچی باتیں دیکھتے ہیں باقی نہیں پتا ایک کیا کہانی اور آج کل جو ایک ویڈیو بڑی وائرل ہے میں بہت انڈین دوستوں کے ٹوٹر ہینڈل پر ان کی تصویریں دیکھ رہا ہوں میں نے اس لئے شو سے پہلے آپ سے پوچھا کہ یہ کون ہے تو آپ نے کہا پتہ نہیں مننو ہے کہ پننو ہے تو میں نے کہا کہ پتہ نہیں کون ہے پتہ نہیں کون ہے یہ کیا کہانی ہے اس کے حوالے سے پکار بھائی دیکھئے بیشتہ آپ سے پوچھا آپ کو مجھے پوچھنا نہیں چاہیے یہ ایک خالی صدق موبرٹ کیا ہے جو جو بیگراؤنڈ اس کی بات نہیں کر رہے یہ کبھی کبار جو یہ لوگ نکلتے اس کے حوالے سے کہہ رہا ہوں میں اسی اسی پہ آ رہا ہوں میں کی اس کے تانے بانے کہاں جڑے ہوئے ہیں یہ ساری دنیا جانتی ہے اور ہندوستان کے تو لوگ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ کہاں سے مومنٹ شروع ہوا تھا اور میں خود پنجاب سے آتا ہوں انڈین پنجاب سے آتا ہوں میں تو میں نے یہ جو ٹیروریزم کا زمانہ ہے وہ میں نے دیکھا ہوا ہے تو یہ میڈنیس جو جو تھی ایک ٹائم پر جو یہ نا پولٹیکل گیم وہ شروع ہوئی تھی اور اس کو ختم بھی کیا گیا جیسے اس کو ختم کرنا چاہیے نائنٹیز کے شروع میں آ کر یہ ختم ہوگی تھی بیکار سٹرانگ سٹیپ کیونکہ گراؤنڈ پر پنجاب کے اندر بہت تھوڑے لوگ ہیں جو کی اس مومنٹ کے ساتھ جڑے ہوئے تھے جن کو پیچھے سے فنڈنگ آ رہی تھی سپورٹ تھی لیکن کیونکہ اندر سے جو سکھ بھائیں ہمارے کنٹری کے وہ ساتھ میں نہیں تھے تو یہ مومنٹ جیسے شروع ہوئی ویسے ہی ختم ہو گئی اب آپ دیکھئے اب کیا ہوا ہے کہ ایک مرا ہوا سام پھر کسی کو آیا کیا ہے اس کو جگایا جائے اندوستان کا ڈالیا جائے اس کے اندر اس میں جان تو کیا ڈال نہیں ہے مرا ہوا سام پہ جان نہیں ڈال سکتے لیکن مرا ہوا سام گلے میں پڑا ہوا کلائے گا ڈرانے کے لئے استعمال کرنا ہے ڈرانے کے لئے استعمال کرنا ہے یا دکھانے کے لئے کہ دیکھئے یہ ابھی بھی سام زندہ ہے تو کچھ لوگوں کو پھر دوبارہ سے کھڑا کیا گیا کی فنڈنگ پھر اگر دیکھئے یہ کوئی بھی مومنٹس ہیں یہ فنڈنگ کے بینہ نہیں چلتی اور بڑے لیول پر فنڈنگ چاہیے ہوتی ہے انہیں فنڈنگ دی گئی اند یہ لوگ ایسے ہیں جس کو فری میں بھی پیسہ مل رہا ہے how does it matter for them وہ کینڈا بے بیٹھے ہیں امریکہ بے بیٹھے ہیں وہاں بیٹھ کے کھالی سن لے رہا ہے میں تو ابھی ٹویٹر بھی میں نے ڈالا بھی آج کینڈا کے اندر اتنے پنجابی آگئے ہیں اور کینڈا کے اندر بہت جگہ ہیں جو کھالی ہیں تو یہ کینڈا والوں سے مانگ رہے ہیں ہمیں کھالی سن دے تو کھالی جگہ دے تو تو انڈیا میں تو کھالی سن کی کوئی بوویٹ ہے لہی زیرو ہے اور اور دیکھیں آپ یہ جو پننو ہے جس کی ٹی فوٹو آ رہی ہیں کہ یہ ایکسیڈن میں مارا گیا میں لدھیانہ سے آتا ہوں لدھیانہ ایک شہر ہے پنجاب میں تو وہاں پہ بڑا جو پکوڑے والا ہے مشہور اس کا نام ہے پننو تو آج اس کا پننو ہے سو کال پننو فرم کینڈا اس کا پکوڑا بن گیا آج تو تو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ایکسیڈن میں مارا گیا اور ہے کچھ بھی ہوئے دیکھیں اوپر والے کی وہ ہے یہ اس کو بہتے ہیں اوپر والے کا انتقام کہہ لیجئے یا اس کا solution ہے یہ کہ تم اگر بنا بات پہ تنگ کرو گے لوگوں کو لیکن انہوں نے بہت دہشت کری ہے اور انہوں نے بہت لوگوں کو تنگ بھی کیا ہے اور اوپر سے اب انڈیا کو تنگ کرنے کے لیے جو پیچھے سے بہار سے یہ فنڈنگ لے کر ہمیں تنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کبھی ایمیسی میں جا کے کچھ کر دیا کبھی آگ لگا دی یا سین فرانسکو میں انہوں نے وہاں پہ آگ لگانے کی کوشش کری یا لگائی بھی ہے لکھ یہ ہماری جو ایمیسی ہے باہر that is our property بلکل اس کے اوپر ہاتھ لگانا مطلب کی آپ نے ہندو سان کی اوپر ہاتھ لگایا ہے بے شک بے شک اس کو تو یہ موڈی جی ہیں یہ خسکے مارتے ہیں اور دنیا میں کہیں بھی بیٹھا ہو یہ مجھے اب کسی کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ موڈی جی کہہ رہا ہوں کہ پونو کا جو پکوڑا بنایا ہے وہ موڈی جی نے بنایا ہے وہ ہو سکتا ہو پروڑا نے بنایا ہو بٹھیک ہے ان کے ساتھ وہی حال ہوگا جو ان کے ساتھ ابھی پچھلے کچھ پینوں میں ہو رہا ہے کوئی آتا ہے گولی مار دیتا ہے کوئی آتا ہے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے ان کا یہ ایسا ہی چلے گا ان کے ساتھ بیکاوز اس کے پیچھے گراؤن کے اوپر کوئی بھی سپورٹ نہیں ہے جو سپورٹ ہے وہ ایکسٹرنل ہے انٹرنل سپورٹ ہے کہ سپورٹ ہوتے دل سے جب دل سے یہ بات آپ کی میں مانتا ہوں بے شک بے شک جب دل سے سپورٹ نہ ہو تو وہ مومنٹ چل نہیں سکتی یہ چلنے سے پہلے ختم ہو جائے گی آپ چنتہ نہیں کریں اور موڈی جی ہیں انہیں انہیں ختم کرنا اور چلانا بہت اچھ جانا سے آتا ہے شایلنٹ بلکل صحیح ہے کیونکہ میں بہت زیادہ یہ مالان کی یہ شاہد آپ کے ساتھ میں نے شیئر بھی نہیں کیا تھا یہ خبر اور اس کے اوپر میں نے شو لیکن جب میں نے ٹوٹر پہ دیکھا کہ بہت زیادہ لے دے ہو رہی کوئی کیا لکھ رہا ہے کوئی کیا لکھ رہا ہے تو میں نے صرف اس وجہ سے آپ سے یہ تھوڑا سا ان کے بارے میں جس صاحب کی آپ نے بات کی ہے اس حوالے سے بات کی خیر ہے نیوے آتے ہیں دوسرے پوائنٹ کی طرف اور وہ ہے جی محبوبہ مفتی صاحبہ کشمیر کی لیڈر رہی ہیں اب بھی شاہد لیڈر ہیں اس کی فین فالونگ کتنی ہے مجھے نہیں پتا وہ آپ بتا سکتے ہیں بہتر لیکن اب محبوبہ مفتی کا کچھ دنوں کے بعد کبھی تین مہینے کے بعد کوئی سٹیٹمنٹ میں مجھے سننے کو ملتا ہے کبھی چہ مہینے کے بعد کیا چکر ہے کہ کبھی کبھار وہ کہتی ہے یا یہ بتانا چاہتی ہے محبوبہ مفتی صاحبہ کہ میں ہوں بھائی میں ادھر ہوں آپ کو شاہد میں نظر نہیں آج لیکن میں ہوں یہ مطلب ہے یا کیا مطلب ہے جو ابھی وہ کیری ڈیموگرائفک چینجز اس سے پہلے انہوں نے کچھ اور باتیں کی کہ یہاں پہ پولیٹکس میں یہ کیا جا رہا ہے وہ کیا جا رہا ہے اور ہماری پولیٹکس ختم کے اس طرح کی باتوں کا کیا مقصد ہے تھوڑا سا اگر آپ بتا دیں دیکھئے محبوبہ مفتی جو ہیں یا جو یہ دو دو تن پریبار تھے جنہوں نے کشمیر کو لوٹا اچھی طرح سے یہ سب جانتے ہیں اور اگر ان کے ہٹنے کے بعد اب امیجیٹلی اتنی ڈیولیمنٹ کیسے ہو گئی وہی کشمیر ہیں وہی کشمیری لوگ ہیں وہی نظام ہے سب کچھ ہوئی ہے وہی ہندوستان ہے وہی ہندوستان کے لوگ ہیں کیا چکر ہے کہ محبوبہ مفتی اور عبداللہ کے ہوتے ہوئے کوئی وہاں پہ جانے سے بھی ڈرتا تھا اور آج ان کے ہٹنے کے بعد کچھ بھی پرولم نہیں ہے دنیا بالکل آرام سے جاتی ہے آرام سے گھومتی ہے وہاں ڈیولیمنٹ بھی ہو رہی ہے اور اتنے سکیل پر ہو رہی ہے جو آپ اندازہ بھی لگا نہیں سکتے کیونکہ میں نے کوئی پہلے بھی بتایا تھا کہ میں ابھی کشمیر جا کے رہا ہوں i was surprised to see کہ جو ڈیولیمنٹ وہاں پہ ہو رہی ہے اور جو لوگ وہاں پہ خوش ہیں کیونکہ اتنا پیسہ ان کے پاس آ رہا ہے ٹیوریزم کے قارنٹ it's free money which is coming تو محبوبہ مفتی کو مطلب پتہ لگ گیا کہ اس کی جو future ہے وہ ختم ہے تو اس کو کیا ہوتا ہے کہ دیکھیں اپنے آپ کو relevant بنانے کے لیے آپ کو کوئی نوں کو statement تو دینی پڑے گی نا کیونکہ اگر آپ سیدھی statement دیں گے ارے ہندو یہ کشمیر میں بہت development ہو رہی ہے ہمیں بڑا اچھا لگ رہا ہے nobody will listen to it لیکن جب آپ negative بات کرتے ہیں تو سارے میڈیا والے اگر اس نے negative بات بولی تب ہی تو آپ اٹھا رہے ہو لیکن تو آپ بھی اٹھاتے نہیں exactly exactly تو آپ بھی ان کو آپ بھی جو ان کو ہوا دے رہے ہیں ابھی یا importance دے رہے ہیں it is because she is giving a negative statement وہ ان کی مجبوری ہے کیا کریں بچارے وہاں بیٹھ کر مجھے ذہرانی ہوتی ہے کہ یہ وہ لیڈی ہے جو آج demographic کی بات کر رہی ہے جبکہ جب اس کے father home minister تھے ان کے time پر انہوں نے ہندووں کو باہر نکالا وہاں سے اور demographic انہوں نے change کری اگر یہ بات کرتے ہیں کہ and demography change ہو رہی ہے آج کی ریٹ میں میں بات کریں میں یہ بول رہا ہوں yes we are changing the demography of kashmir okay as the same level جو 1989 سے پہلے تھا جب وہاں پہ ہندو رہتے تھے یہ ہونا چاہیے میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہو رہا ہے but it should be why are they allowed to say کہ demography change ہو رہی ہے جبکہ ان لوگوں نے خود demography change کری تب تو انہوں کو demography change جب انہوں نے سارے پانچ لاکھ ہندو کو وہاں سے نکال دیا تھا ٹھیک ہے ڈرا کے مار کے جو بھی کیا انہوں نے اور آج جب وہ ہندو وابس لے کے آنے کی بات ہو رہی ہے ان کو demography change لگ رہی ہے that means ان کے حساب سے demography کا مطلب ہے صرف 100% مسلمان نہیں تو demography ٹھیک ہے اگر کوئی اور community بیچ میں آ جائے تو ان کی demography change ہو رہی ہے یہ mentality اب ہندوستان برداشت نہیں کرے گا it might be any part of ڈیا تو اس لیے ان کو ان کو اگر آج مرچے لگ رہی ہیں وہ اس لیے because demography change نہیں ہو رہی we are bringing it back to the same level where it belongs اچھا سمیل صاحب ایک چیز اور یہ بات میں نے پہلے بھی کافی سارے انڈین دوستوں سے پوچھی ہے آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گا کہ جو لوگ وہاں سے نکالے گئے تھے especially کشمیری پندلت کی بہت بات ہوتی ہے بہت دفعہ میں نے بھی اس پر شوس کی ہیں کیا وہ واپس اب آ کے دوبارہ آباد ہونا چاہتے ہیں کیونکہ کچھ کہتے ہیں کچھ دوستوں نے مجھے بتایا کہ جو لوگ ڈیلی میں اب رہ رہے ہیں یا کافی سال ہو گئے مطلب بیس پچیس یا تیس سال ہو گئے ان کو ممبئی میں رہ رہے ہیں یا کسی اور بڑے شہروں میں رہ رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ شاید وہ نہیں آنا چاہیں گے تو یہ possible ہے کہ وہ لوگ دوبارہ مہاں پہ کشمیر میں آباد ہونا چاہتے ہیں یا کیا کس طریقہ کار کیا ہوگا اس کا اگر بھائی اپنے دیکھا ہوگا کہ بہت لوگ ایسے ہیں جو اپنے country کو چھوڑ کر دوسرے countries میں کان کرنے جاتے ہیں بلکل ٹھیک لیکن اندر وہ کسک رہتی ہے کہ کسی دن مجھے اپنی دھرتی پہ واپس جانے بلکل ٹھیک یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی آج میں بھی ہوں میں انڈیا میں رہتا نہیں ہوں لیکن مجھے کبھی بھی موقع ملتا ہے تو میں بھاگتا ہوں اپنی جگہ پہ بلکل صحیح بھاگتا ہے سرزمین ہے اپنی اس کو جا کے دیکھنے کا وہاں ملنے کا اور دیکھئے ایک relationship ہے جہاں پہ اپنے بچپن بتایا ہوتا ہے آپ اس جگہ کو بھولتے نہیں ہیں بشک وہاں پہ کچھ بھی ہوا ہو آپ کو پھر بھی رہتا ہے کہ مجھے جانا ہے اب میں نے کئی میرے میرے فادر ہیں جو میرے گرینڈ فادر تھے وہ پاکستان سے آئے تھے تو ان کو ہمیشہ تھا کہ میں لائف میں کبھی نہ کبھی میں پاکستان ضرور جاؤں گا کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ وہاں پہ شاید جانا possible نہیں ہے پتا نہیں ان کا گھر وہاں پہ ہوگا نہیں ہوگا کیا سسٹم ہے لیکن وہ کسک رہتی ہے اندر اگر آپ کہیں کہ وہ آج بومبے میں ہیں ڈالی میں ہیں وہاں سیٹل ہو گئے لیکن کہیں نہ کہیں تو ہے نا ہم نے بچپن بتایا ہے وہ ہماری جگہ ہے جگہ ہماری ہے جہاں پر آپ رہنا شروع کرتے ہیں آپ بچپ وہاں پہ کمائی کر رہے ہیں آپ نے اپنے بزنس کھڑا کر لیا وہ آپ کی جگہ بنتی نہیں ہے وہ پھر بھی آپ کے لئے سیکنڈری رہی گی تو میں جب جب میں وہاں پہ گیا تھا کشمیر میں گیا ہوں میں لازٹ ڈومیمبر میں تو تب ایک نیوز آئی تھی اس وقت میں ملا نہیں ہوں کشمیری پندتوں سے لیکن کچھ پندت وہاں پہ گئے اور انہوں نے جا کے اپنے گھروں میں گئے ان کے گھر ابھی بھی ویسے پڑے ہو تھے کسی نے ٹیک اپ نہیں کیا تھا جو لوکل لوگ تھے انہوں نے وہاں پہ ان کو ان کو ویلکم کیا کہ آپ کا گھر ہم نے ابھی بھی سیم رکھا ہوا ہے آپ کبھی بھی آئیے ہماری پوری سپورٹ آپ کو ملے گی سو دوز ویڈیوز آسو آئی سو اور لوگوں نے وہاں پہ کیسے ان کو ویلکم کیا دیکھئے کیا ہوتا کہ elements سارے غلط نہیں ہوتے وہاں پر جتنا پانچ لاکھ کے پانچ لاکھ کی ریڈیکلائزد ہے ہو سکتا اس میں سے دو پانچ دل بھی ریڈیکلائزد ہوئیں گے لیکن باقی سب جو انسان تو انسان ہے نا اس کا مذہب سے کسی اور چیز ہے مذہب کی چیز ہے سو مجھے لگتا ہے ایسا کہ as time is going اور جیسے سے ترقی کشمیر میں ہوتی جا رہی ہے یہ بھی دیکھئے آپ کو کیا لگتا ہے اگر وہاں پہ ایک کروڑ اسی لاکھ ٹیوریس گیا اس میں سے ہندو کتنا مسلمان کتنا اس کا بھی numbers ہیں لیکن اس کے اندر 90% 95% اس میں ہندو ہی تھے نا جنہوں نے وہاں بھی پیسے دیئے ہیں تو اب وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے نفرت بینہ بات پہ ہمارے دماغوں میں دلوں میں بٹھائی گئے اور اس کا فائدہ کسی کو بھی نہیں ہوا دور بھی ان سیکنڈلی فائدہ کس کو ہوا فائدہ ہوا صرف کسی کی آرمی کو جنہوں نے اپنی جے بھی بھری اگر اس کو آپ کی والے سیڈ پہ کشمیر والوں کو کسی کو فائدہ ہوا نہ ہماری سیڈ پہ کسی کو ہوا دونوں سیڈ پہ لائف خراب ہوئی ہیں زندگیاں زائی ہوئی ہیں اور کچھ بھی نہیں ہوا نکلا کچھ بھی نہیں اس میں سے سو اب کشمیری لوگ جو ہیں وہ سمجھ گئے ایک بات کو کہ ہماری جو ترقی ہے وہ مل بات کے ہی ہوگی we have to live together and اگر کچھ لوگ واپس آتے بھی ہیں how does it matter بھی آپ کے آپ کے حق تو نہیں چھن رہے وہ وہ اپنا حق واپس لے رہے ہیں جو ان کا already تھا جو آپ نے چھنا so it is not going to make any difference بھئی اگر آج کشمیری ہے اس کو پورے رائٹس ہیں بچوں کو مسلمان ہے بچوں کو ہندو ہے وہ پورے انڈیا میں ہرے کمپنیز میں کام بھی کرتے ہیں اور سیکنڈ جب میں وہاں پہ کشمیر میں تھا مجھے ایک لڑکا ملا his wife was a doctor and وہ وپرو میں کام کرتا تھا وہ تو he was a kashmiri تو he was working in bangalore تو i was moving میں اپنے hotel میں رکھا ہوا تھا جو grand palace ہے وہاں پر تو he was there وہ اپنی wife کو لے کے آیا تھا he was recently married and i started talking to him کی آپ کے ساتھ کیسا آپ کو لگتا ہے کی there is some attitude difference کی آپ because of you are a kashmiri muslim so you find a difference he says not at all he says یہ چیزیں صرف میڈیا کی ہے میرا تو من کرتا ہے کہ میڈیا کو گولی مار دوں لیکن گولی مار ہوگا میڈیا والوں کو مجھے ٹیریس ڈیцию کر دیں گے yeah yeah exactly you got it so he was saying کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ صرف میڈیا والے اس کو ہوا دیتے ہیں otherwise کچھ ہے ہی نہیں ایسا ہم بلکل یہ نہیں یقیناً ایک society کے اندر مذہب کسی سے کسی کو کیا پتا کہ سمیت جین صاحب اور فخر یوسف زہی بیٹھے ہیں کسی کو نہیں پتا کہ فخر یوسف زہی کا مذہب کیا ہے اور سمیت جین صاحب کہ اگر ہمیں کوئی بھی کوئی امریکن دیکھتا ہے یا کوئی ایورپین دیکھتا ہے اس کو تو نہیں پتا چلے گا کہ ہم کس مذہب کو فالو کرتے ہیں وہ تو ہمارے ایک الگ چیز ہے اور باقی از ای ہیومن ہم کر سکتے ہیں اچھا سمیت صاحب ایک آتے ہیں تھوڑا سا اب اس سیو کے اوپر اس سال انڈیا ہوسٹ کر رہا ہے جی ٹونٹی بھی ہوسٹ کر رہے لیکن کیونکہ اس سیو کا میمبر پاکستان بھی ہے ابھی دو دن پہلے یہ جو اس کا سمیٹ ہوا اور جو ورچول ہوا وہاں پر بھی کافی لے دے ہوئی بلادہ میرپیوٹن بھی تھے شیجن پین صاحب بھی تھے موڈی جی بھی تھے پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب بھی تھے یعنی جو بھی ہیڈ آف دس سٹیٹس ہیں وہ وہاں پہ موجود تھے کیا آپ کو نظر آ رہے کی یعنی ہم ایسے فورمز کے اوپر لگے ہوئے ہیں اس سے کوئی مطلب فائدہ ہو رہا ہے کہ نقصان ہو رہا ہے آپ کو کیا لگتا ہے مطلب انیلسٹ آپ سے میں یہ سوال کر رہا ہوں کہ بے شک پاکستان کوئی اس طرح کی باتیں کر لیتا ہے یا ہندوستان کر لیتا ہے یا کوئی بھی اب شیجن پین کر لیتے ہیں کیونکہ ان کا آپ کا بھی انڈیا کے ساتھ مطلب چائنا کا بھی انڈیا کے ساتھ پرابلم ہے پاکستان کا بھی ہے اور آپس میں یعنی چائنا اور پاکستان زیادہ کلوز ہے ریشیا اور انڈیا زیادہ کلوز ہے پھر ایک اس کے ممبرز بھی ہیں تو کیا آپ کو نظر آ رہا ہے کی اس طرح کے فورمز پہ نقصان زیادہ ہو رہا ہے یا مودی جی جو کہہ رہے تھے کہ اس طرح کی دشتگردی ہوتی ہے ٹیروریزم ہوتی ہے اور کچھ ملک اس کو سپورٹ کرتے ہیں یہ یہ سارا کچھ کیا مطلب گین کیا جاتے ہیں پہلے آپ سمجھئے کہ ایسیو کا مطلب کیا ہے ایسیو کا مطلب ہے ایک کوپریشن اوگنیزیشن شہنہائی تو ورڈ لگ ہے اس کا میجر ہے کہ ہم کیسے کوپریٹ کرے تاکہ ہر ایک کی اکانومی کو فائدہ ہو یہی میٹر ہے یہ ایک کوپریٹیو اوگنیزیشن تھا اور اس کے اندر یہی تھا کہ ہم مل بیٹھ کر جو ہمارے ہم آپ کی کیا ہیلپ کر سکتے ہیں اور آپ ہماری کیا ہیلپ کر سکتے ہو اس کے اوپر بات کریں گے اور کوئی مددہ نہیں ہے اس کے اندر لیکن اگر کوئی ہمیں بار بار تنگ کرتا رہے تو آپ کوپریشن کی بات کیسے کر سکتے ہیں تو جو شروعات ہے بات کی انہوں نے ایک ہی بات بولی موڈیجی نے جو یہ جو ہمارا مددہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہمیں یا کسی اور کو کیوں تنگ کرتے ہو لیکن اس کے اندر ایران بھی افیکٹڈ ہے افغانستان بھی ہے ہم بھی ہیں اور ہم سب کو معلوم ہے کہ پاکستان سے جو یہ نان سٹیٹ ایکٹر جس کو بولتے ہو وہ جب بھیجے جاتے باقی کنٹریز کے اندر اس سے مسترسٹ آتا ہے اس سے کوپریشن کی بات نہیں ہو سکتی تو موڈیجی نے ایک ہی بات بولی کہ پہلی بات یہ ہے کہ جو ٹیروریزم ہے یہ گلوبل افیکٹ ہو گیا اب پہلے تھا ریجنل اب یہ گلوبل ہو گیا جب سے یہ فرانس میں گریس میں اب سویزر لینڈ میں شروع ہو رہا ہے جیسے جیسے بہتا جا رہا ہے بیلجیا میں ہوا ہے اس کے ساتھ جو کرنا چاہیے ویسے کرنا چاہیے انہوں نے چائنا کو بھی گھیرا اس چیز میں کہ آپ ہمیشہ پاکستان کی سائٹ لیتے ہو ایون دو کہ وہ گلت ہے وہ آ کے بولتا ہے پا 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 میں بہت اچھا بچہ ہوں میں اچھا بچہ بن کے دکھاؤں گا آپ اس کی باتوں میں آیا جاتے ہو اور پھر اس کو پھسلانے لگ جاتے ہو چائنا والوں کو بولا انہوں نے یہ ایسے نہیں چلے گا یہ پھسلانے والا کام اور ان کے اوپر ہاتھ رکھنے والا کام اب بند کیجئے موت دی جی نے بڑے کلیر بولا کہ اگر یہ چیزیں ٹھوائی ہو گی تو کوپریشن کی بات ہو سکتی ہے اور کوپریشن میں دیکھیں آپ اتنے مدے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے چائنا میں مدے نہیں ہیں آج کیا بہت 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 زیادہ مدے ہیں دیکھیں بڑی کشتی میں تھوڑا سا بھی ہول ہونا اس کو بھرنے کے لیے بہت ٹائم تائم لگتا ہے اور ان کی تو کشتی میں پورے ہولز ہی ہولز ہونے بڑے ہیں بہت زیادہ ہولز ہیں بلکل بہت زیادہ holes ہیں اور اس کو plug-in کرنے کے لیے اور ابھی کیا ہو رہا ہے کہ پوری دنیا کے لوگ ان کی کشتی میں اور سراغ کرنے میں لگی ہوئے ہیں امریکہ ایک بڑا اپنینٹ ہے اس وقت یس 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 مہدی جی نے بولا دیکھئے آپ اپنے گھر کو صحیح رکھئے میں اپنے گھر کو صحیح رکھتا ہوں ایک دوسرے کو تنگ کرنے کی بجائی let's cooperate یہ جو cooperation والی چیز ہے یہ cooperation والی بات تب ہوگی جب ہم ایک دوسرے کی respect کریں گے بھی میرے border country کا آپ کے border country کا ہے جب میں آپ کو دیکھتا نہیں آپ کی سائٹ پہ جو مرضی کریں آپ تو آپ کو میری سائٹ پہ بھی کوئی بھی interference کرنے کی ضرورت نہیں ہے بینہ بات پہ آپ اپنی آرمی کو یہ در بھیج دیں ہم نے یہ قبضہ کرنا وہ کرنا ہے یہ madness کو چھوڑو ترقی کی بات کرو پھر secondly انہوں نے بات کیا کہ ایک صرف یہ ہی نہیں ہے کہ border پہ لڑا رہی ہے ایک اور بھی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی countries میں بھی interfere کر رہے ہیں بینہ بات پہ جس کو انہوں نے بولا yellow یا blue جو بھی بولتے ہیں وہ interference کی اس میں کیا ہے کہ بھئی جیسے انڈیا میں ہے Pakistan کی طرف سے آئے گا minority کا issue کی minority اوپر trust is ہو رہی ہیں بھئی بول کون رہا ہے Pakistan جس کے اپنے country میں minorities کا یہ حال ہے کہ وہ سانس نہیں لے سکتے اور وہ وہاں پر minorities کی بات کرتے ہیں انڈیا میں وہ بھی کس کی جو 20-25% population ہو اس کو اب بولتے ہیں کہ minorities ہیں او بھائی میں جین ہوں less than 1% in the country میں تو اپنے اپنے behaviو کے minority بولا نہیں ہم تو فکر سے بولتے ہیں کہ ہم نے پڑھائی دکھائی کری a ہم نے educated and we only think of one thing ہم نے اپنی life کیسے آگے لے کے جانا ہے اس کے ل��ے پڑھنا پڑے گا پڑھیں گے محنت کرنے پڑے گی محنت کریں گے minority کا status ان کو چاہیے جنہوں نے کام نہیں کرنا ان کو victim card کھیلنا victim card کھیل کر آپ کو کوئی نہ کوئی کچھ چاہیے گورنمنٹ سے تب آپ victim card کھیل کر یہ چیزیں کرتے ہو we don't need this thing موڈی جی نے مدہ پکڑا کہ بھئی آپ بین آباد پر دوسرے country کے اندر لوگوں کو بھڑکانے کا کام کرتے ہو کہ یہ آپ کے against ہے ان کے against ہو جاؤ ان کو vote نہ دو who are you پہلے اپنے country کا دیکھئے جب آپ نے question پوچھا مجھے اس کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بیٹھ کر بات کرنے کا at least forum تو ہے اور otherwise انڈیا پاکستان کی تو بات ہی نہیں ہوتی کوئی آج کی ریٹ میں کوئی forum نہیں کوئی جگہ نہیں ہے اور دیکھیں بات چیت کرنے سے کہیں نہ کہیں کوئی حل نکلتا ہے میں بہت valid point آپ کا بالکل آپ سے 100% agree ہوں اس بات کے اوپر میں یہ کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے minorities کے ساتھ انڈیا میں کیا ہو رہا ہے minorities کے ساتھ پاکستان میں کہیں پہ بھی غلط ہوتا ہے وہ غلط ہے وہ امریکہ میں ہو رہا ہے وہ تب بھی وہ غلط ہے وہ چائنہ کے اندر ہو رہا ہے وہ تب بھی وہ غلط ہے وہ میرے ملک یا آپ کے ملک یا افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے سب غلط ہے کہیں پہ بھی اس کی justification نہیں ہے لیکن ایک point کہ ہم ہمیشہ سے ایک دوسرے کی جسے کہتے ہیں کہ ہم یہ کوشش کرتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ پاکستان نہیں کرتا ہندوستان کرتا یا افغانستان نہیں کرتا ایران کرتا کیوں ہم اس سے نہیں نکل رہے ہیں مطلب ٹھیک ہے میں یہ کہتا ہوں کہ ابھی ہمیں civilization کی طرف جانے میں اور بہت سارا time لگے گا مزید develop ہونے میں بہت سارا time شاید ہمیں مزید لگ جائے education کا standard ہمارا شاید وہ نہیں ہے اس میں بھی بہت time لگ سکتا ہے لیکن پھر بھی ایک عام سی بات ہے کہ جس کو کوئی بھی سمیت جیند صاحب بھی سمجھ سکتے ہیں فخر جیسے بزید صاحب عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ بھئی ہم نے آپس میں بیٹھ کر بجائے ایک دوسرے کے اوپر انگلیاں اٹھانے کے میں ان متوں کے اوپر کیوں نہیں آتے ہم لوگ اس کا مطلب ہے کہ ہر کوئی اپنے اپنے politics کیلنے کے چکر میں کہ شاید باشری صاحب کرے کل کو میں نے election میں جانا ہے مجھے vote پڑے اگر ایران کے اندر تو اس طرح کا سسٹم نہیں ہے لیکن پھر بھی کوئی فائدہ تو ہوتا ہوگا افغانستان کے طالبان کی حکومت ہے ان کو بھی فائدہ ہوگا پھر اندرستان میں بی political ایک آپ لوگوں کا زیادہ مضبوط democracy ہے تو election میں فائدہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ ہم صرف یہ کہلتے ہیں ہم نہیں چاہتے کوئی کہ یہ problem جو نہیں سورٹ آؤٹ ہوگی لیکن فقار بھائی آپ نے خودی بول دیا کہ it's a political game جہاں پر آپ اس tools کو use کرتے ہیں اپنی عوام کو بے فکوف بنانے کے لیے یہ بے فکوف ورڈ اس کا right ورڈ بے فکوف ہے اور کہیں کہ کہیں نہ کہیں جو عوام ہے نا وہ sentimental ہوتی ہے emotional ہوتی ہے اور اسے emotional کرنا بڑا آسان ہوتا ہے اور politicians اس چیز کو بہت اچھی طرح سے use کرتے ہیں بلکل بلکل آپ کے پاس عمران خان سے بڑا example تو کوئی ہے ہی نہیں جس نے emotional بے فکوف بنا کر سبھی لوگوں کو اپنے پیچھے لگا لیا اور ایسی بطی کے پیچھے لگایا کہ وہ اندھے ہو گئے اور آج بھی اندھے ہیں اس کے پیار میں تو یہ politicians کا کام ہوتا ہے ہمیشہ کہ آپ نے دوسرے کو blindfold کر کے اس کو اپنے پیچھے لگانا ہے اور مذہب مذہب ایک ایسی چیز ہے جو چورن آپ کبھی بھی بیش سکتے اور یہ politicians اس چیز کو بہت خوبی سے use کرنا چاہتے ہیں بڑے طریقے سے فکر بھائی لیکن problem کیا ہے problem آتی ہے آپ کے جیسے ہمارے جیسے جو پڑے لکھے لوگ ہیں وہ ان چورن کو سمجھ جاتے ہیں لیکن جو کئی unpad لوگ ہیں جو پڑے لکھے نہیں ہیں وہ سمجھ نہیں پاتی اور وہ ہی vote bank بھی ہے آپ اور میں ہو سکتا ہے ہم vote دینے بھی رہ جائے جو vote دینے جاتا ہے وہ emotional fool بھی ہوتا ہے unpad بھی ہے اور وہ games کو سمجھ بھی نہیں پاتا تو یہ politicians جو game کھیلتے ہیں وہ ہمارے لیے نہیں ہیں جو analyst بیٹ کے یہ ہمیں بات کر رہے ہیں it is for those people who do not understand and they fall into that okay بالکل صحیح لیکن کیونکہ میں کہنے کا آپ سے discussion کرنے کا مطلب یہی تھا مجھے یہ نہیں ہے کہ مہدی صاحب نے شہبہ شریف صاحب کو کیا کہا شہبہ شریف صاحب نے مہدی صاحب کو کیا کہا میں یہ چاہتے مطلب میرا basic مقصد یہ ہے کہ میں کہتا ہوں یار کشمیر کا مسئلہ ہے وہ والا کشمیر ہے وہاں رہے گا اس کو بلکہ اکثر یہاں پہ بھی کچھ ایسے لوگوں سے بات ہوتی ہے جو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں جب ان سے یہ پوچھو آپ لے سکتے ہو تو چھپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں کوئی بات نہیں تو ان کو پتہ کہ نہیں لے سکتے نا لیکن یار چھوڑ دو بس ایک چیز کو یار ایک انڈ کر دو کسی مطلب کسی ایک پاسے کر دو اس چیز کو کب تک پچھتر سالوں سے لے کے بیٹھے ہوئے ہو اور زلیل کر کے رنگ دیا ہے مطلب جسے کہتے ہیں بیکاری بنا دیا ہے دنیا میں چاہاں ختم کر دو یہ مسئلہ اس کے علاوہ دنیا میں کہتے ہیں نا کہ مطلب بہت ساری چیزیں ہیں بہت سارے مسئلے مسائل ہیں اس کے اوپر اگر ہم فوکس کریں تو میرے خیال میں یہ بیسر ہو سکتے ہیں اور یہ والی بات آپ کی بڑی صحیح آپ نے سمجھ جن صاحب کہی کہ باتوں سے باتیں ختم ہوتی ہیں یہ میں ہمیشہ یہی دعویٰ کرتا ہوں کہ جب آپ بیٹھن گئے اب ایک دوسرے کو بے شک یہ نہیں کہتا کہ آپ کسی ایک دوسرے کو گالیاں دینا شروع کر دے ایک دوسرے کو برا بلا کہہ دے آپ نے یہ کیا وہ آپ کا ملکی بلکل کہہ دے لیکن پھر بھی کئی نہ کئی سلوشن جا کے نکلتا آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں لیکن فگر بھائی کڑوی باتیں سناتے ہیں میں بھی سناتا ہوں آپ کو اور لیکن لیکن ہماری کوئی یہ نہیں ہوتا کہ یہ end of the story ہے بھی اس کے بعد ہم نے بات ہی نہیں کرنی ہم دوبارہ پھر بات کرتے ہیں پھر دوبارہ شروع ہوتے ہیں تو بات چیت کا بقصد یہ ہے کہ جو آپ کے دل میں ہمارے لئے کوئی نفرت ہے یا کوئی گلا ہے اب